سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ پی ایش ڈی مائنڈ سائنسز تو ہمارے جتے دیکھنے والے ان کے لیے تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہے ہیں مائنڈ سائنسز کے بارے میں اصل میں ہمارا جو برین ہے اس کا جو سوفوئر ہے وہ مائنڈ ہے تو ہمیں مائنڈ استعمال کرنا نہیں آتا ہم نے آج تک یہ سیکھا ہی نہیں ہے یہ تو کافی آپ نے اچھی بات کی مائنڈ استعمال ہی نہیں کرنا آتا اگزیکٹلی تو مائنڈ سائنسز یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے مائنڈ سے اپنی باڈی سے بہترین انداز میں کام کیسے لے سکتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے ٹاپ پر کیسے جا سکتے ہیں کیونکہ برین جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے اسے چلانے کے لیے آپ کو مائنڈ چاہیے اور مائنڈ کو کیسے چلانا ہے یہ ایک فن ہے یہ ایک فن ہے ہم یہ سکھاتے ہیں وہ آپ سکھاتے ہیں اچھا تو آپ کا اس فیلڈ میں آنا کیسے ہوا ٹریننگ کی فیلڈ میں ہے کہ مائنڈ سائنسز میں مائنڈ سائنسز میں اور یہ ٹریننگ کیسے آپ کو خیال آیا ایک سیکٹلی جب ہم دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ مایوسی انسٹرینیٹی ادم تحفظ بہت زیادہ ہے اور جب ہم فارن کنٹریز کو سٹڈی کرتے ہیں تو جتنے بھی ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ میں ان کی ترقی میں اس ملک کے ٹرینرز سپیکرز ان لوگوں نے بہت بڑا رول پرے کیا وہ لوگوں کو امید دیتے ہیں خوف کی بجائے جوش دیتے ہیں نہ امیدی کی بجائے بلولا دیتے ہیں تو ہمارے ہن چیزوں کی کمی تھی اچھا تو یہ میں پوچھن چاہوں گی ہمارے جو جتے دیکھنے والے ان کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ آپ کس قسم کی ٹریننگ کرواتے ہیں ٹریننگ مین چیز ہے سیلڈیویلپنٹ آپ کی اپنی شخصیت کا نکھار کیسے آئے اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کی کمیونکیشن کیسی ہونی چاہیے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے آپ کے لیڈرشپ سکلز کیسے ہونی چاہیے آپ ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں پرابلم سالونگ سکلز کیا ہے لائف کے گولز کیسے سیٹ کرنے آپ نے وہ تمام چیزیں جن کا تعلق کپیسٹی بیڈنگ سے ہے جن کی مدد سے آپ اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کے خواب میں جو شخصیت کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے شخصیت کی ڈیویلپمنٹ دیفینیٹلی اندر کے انسان کو بہتر کرنے کے ساتھ ہے اس کے لیے ہمیں اپنی شخصیت کو پہلے جاننا ہوگا کہ میں کس لیے بناوں ہر آدمی ڈیفرنٹ پرپرز کے لیے آیا ہے اگر دنیا میں پانچ عرب لوگوں کے ہوتے ہوئے مجھے بھیجا گیا ہے تو ہم سب کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ میرے اندر وہ سپیشل کیا ہے میرا بیجن کیا ہے میرا ڈریم کیا ہے پھر آپ اسے پانے کے لیے کام کرتے ہیں میدان میں اترتے ہیں سکل سیکھتے ہیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر فوکس ہوتا ہے تو اس کے بعد چار اور لوگ بول رہے ہوتے ہیں یہ بھی کر لو تم یہ بھی کر لو تم بوتیک بھی کھول لو یہ بھی کر لو تو وہ تو مینی وائسز آؤٹسائیڈ کی آپ کو بہت کنفیوز کر دیں ہمارا یہ اجتوائی مسئلہ یہ ہم لوگ اپنی زندگی نہیں جیتے ہمارے پیرنٹس جو کرنا چاہتے تھے اکثر کے وہ خود نہیں کر سکے تو انہوں نے بچوں سے کہ اب تم یہ کر کے دکھاؤ پھر وہ اپنی زندگی کے بجائے پیرنٹس کی زندگی جیتا ہے پھر جب اس کے بچے ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں اب تم میرا خواب پورا کر لو ہاں بلکل ناظرین آپ کا بھی کوئی سوال ہے ڈاکٹس آپ سے تو آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں 051-410-2354 پہ جو میرے دوسرے گیسٹ ہیں